ہریانہ کے فرید آباد میں ایک آریان نام کے لڑکے کی لنچنگ کر دی جاتی ہے لنچنگ کس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس پہ ہی شک تھا کہ گو تسکر ہے یا گائے کا گوشت لے کے جا رہا ہے ملٹ ٹائمز کی ٹیم یعنی ہم لوگ آج آریان کے گھر گئے تھے فرید آباد میں اس کے پتا جی سے بات کرنے کے لیے وہاں جا کے دیکھا تو بہت سارے میڈیا کرمی آلیڈی وہاں موجود تھے حالانکہ مین ایک سٹیم میڈیا نے ابھی تک اس پہ کوئی آواز خاص اٹھائی نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فوم ہے ان تمام جگہ آریان مشرا کو لے کر اور اس کی لنچنگ کو لے کر بات ہو رہی ہے انیس سال کا بیٹا کھویا ہے جس باپ نے اس کی بھربھراتی ہوئی آواز سے لگ رہا ہے کہ وہ درد کی کس شدت سے گزر رہا ہے اس کی ماں بات نہیں کر پا رہی ہے اور روے جا رہی ہے اور ان کے زبان پر اگر کوئی بات ہے تو وہی ہے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے ہمیں ان لوگوں کو فانسی دلانی ہے جنہوں نے ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ سب حرکت کی ہے آریان مشرا کا پتہ اس لڑکے سے ملے جس نے گولی چلائی تھی ہے جس نے گولی ماری تھی انہوں نے صرف ایک بات پوچھی کہ گاڑی میں پانچ لوگ بیٹھے تھے میرے ہی بیٹے کو گولی کیوں لگی اس پر اس نے جواب دیا کہ اچھٹ کر لگ گئی اس کے پتہ جی نے کہا اچھٹ کر لگ گئی تو پھر دوسری گولی کیوں لگی اس پر اس کا جواب نہیں تھا اس نے کہا کہ میں دو چار دس اور مار دیتا تو مجھے افسوس نہیں ہوتا لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنا ہندو بھائی مارا گیا ہے اس کے پتہ جی لگاتار بات کرتے 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 اتنا تھک چکے ہیں کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے اور ان پر پریشر بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے بچے کے انصاف کے لیے جو ہے گوہار لگا رہے ہیں اسی دوران ان کے آرین کے پتہ کو ہارٹ اٹیک آیا یا گیس کا اٹیک تھا جو بھی تھا وہ اس وقت ان کی حالت اتنی خراب ہوئے کہ ہم ان کا انٹرویو نہیں کر پائیں شویب جماعی جو کی اے آئی ایم آئی میم کے پردیش ادھیاکشہ وہ موجود تھے انہوں نے ان کے سینے کو پریس کیا ان کی مدد کی اور ان کو آنن فانن میں پاسی کے ہسپٹل میں بھرتی کرایا گیا ہے ان کی لگاتار ایک ہی مانگ ہے کہ یہاں پر ابھی تک کوئی بھی ہریانہ سے بی جے پی کا آدمی نہیں آیا ہے کسی نے آ کر قیریت نہیں پوچھی ہے کسی نے آ کر سنتاونہ نہیں دی ہے اے آئی ایم آئی میم کے ادھیاکش پریسیڈنٹ اسد الدین اویسی نے شویب جماعی کو وہاں بھیجا تھا گھر والوں سے پوچھنے کے لیے اور انہوں نے یہ آشواسن دیا ہے کہ ہر طرح کی مدد ہم آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس مددے کو سنسد میں یعنی اسد الدین اویسی صاحب بھی اس مددے کو سنسد میں اٹھائیں گے تو آج وہاں برندہ کیراج جو کمنیس پارٹی سے آتی ہیں وہ بھی وہاں گئی تھی وہ آریان کی ماں سے ملی اور ان کا انٹرویو ہوتا اس سے پہلے ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی اس کے پتا کی ان سے ہم بات نہیں کر پائے لیکن all over scenario یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جوان بچہ کھو دیا ہے اور وہ انصاف کی گوھال لگا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی مدد جو ہے وہ کی نہیں جا رہی ہے جب ہی وہ اتنے آہت ہیں کہ وہ بات کرنے میں بھی صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیوں مارا گیا ہے میرا ہی بیٹا گاڑی میں نہیں تھا اور لوگ بھی تھے گولی لگی ہے تو میرے ہی بیٹے کو کیوں لگی ہے اور لگاتار جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں لنچنگ کے معاملے بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں گور اکشادل کے لوگ جو ہیں وہ ایک بار نہیں سوچتے کانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسی طرح نہ جانے کتنے پریوار انہوں نے اجار دیئے ہیں آج ایک آریان مشرا جب اس طرح سے گولی لگ کے ان کی موت ہوئی ہے تو ان کا صرف یہی سسٹم ہے کہ آج یہ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے میں نے تب بھی کہا اور ہم نے اس پر بات کی ہے شویب جمعی صاحب سے بات کی ہے ان کا بھی انٹریویو میں آگے آپ کو دکھائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو ہم وہاں گئے تھے ہم ان کے پتا جی کی بات دکھاتے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے لیکن ان کو اٹیک آنے کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ملے ٹائمز کو فولو اور سبسکرائب کر لیں شکریہ